استعمال نہیں کرنے دیتے شرعہ نے حرام قرار دے دیتے ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں ویسی چین لیتے ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ نعمت سامنے رکھی ہوئی ہے استعمال نہیں کرنے دیتے یہ عذاب بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جائداد پڑی ہوئی ہے مکان زمین بہت بڑی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اس سے ایک دھیلی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے بیچ کے دکھاؤ اس کو استعمال کر کے اس کی کوئی موبیلیٹی کوئی اس کی یوٹیلیٹی کچھ نہیں اور ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں زمینیں رکھی ہوئی ہیں مکان رکھے ہوئے ہیں پلوٹ رکھے ہوئے ہیں اور گھر میں خرچہ پورا کرنے کو حاجر ہے یہ بھی ہو جاتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو میری یاد سے میرے قرآن سے میرے پیغام سے مو موڑ لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا ہم دنیا میں اس کا جینہ تنگی کا جینہ بنا دیں گے مَعِيشَةً ظَنْكَا اس کی مَعِيشَت کو تنگ کر دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِیَا کہے گا میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا آنکھیں تھی میری قَالَ قَذَالِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ ہماری آیتیں تجھ تک پہنچ چکی تھی فَنَسِیْتَهَا تُو نے انہیں بھلائے رکھا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اور اسی طرح سے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا یہ تو آخرت میں ہوگا دنیا میں معیشتاً دن کا تنگی کی معیشت ہے اور نہ ہونے کے برابر قرضوں کا بوجھ دنیا جہان کے پریشپس بجلی آپ پیدا کرتے ہیں ریٹ پر اس کے لگانے والے وہ دور دس ہزار میل دور لوگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کی بجلی کا آپ کے فلان کا آپ کے روپے کا ریٹ لگا یونیوں یہ اللہ کا عذاب ہوتا یہود پہ بھی اللہ کا عذاب ایسے آیا بہت سی چیزیں جو حلال تھی جو ان کا حق تھا اللہ نے ان سے وہ حق لے لیا اور میں کہنے میں کوئی باق محسوس نہیں کرتا کہ جو عذاب یہود پہ آیا تھا حضرت عیسیٰ کی تشریف آوی سے پہلے اسی عذاب سے آج کل امت مسلمہ گزر رہی ہے خصوصا پاکستان کہ اللہ نے اپنی نعمت ہم پہ حرام قرار دے دی ہے ہمارے عام انسان پہ دو وقت کا کھانا مشکل ہو رہا ہے ہمارا مولوی بھی یہ کہتا ہے دیندار نمازی بھی یہ کہتا ہے کہ دودھ میں پانی ملائے بغیر گزارا نہیں ہے رشوت دیے بغیر گزارا نہیں رشوت لیے بغیر گزارا نہیں ہے یہ اللہ کا حضار ہوتا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمْ عَلَيْكُمْ جو چیزیں تم پہ حرام قرار دے دی گئی تھی تمہارے گناہوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے پھر سے میں حلال قرار دینے آیا ہوں وَجِئْتُكُمْ بِآیَةً مِنْ رَبِّكُمْ اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی بہت کھلی نشانی لے کے فَاتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقوی اخلاق وَأَطِعُونَ اور میری اطاعت اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ اللہ تعالی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے فَعْبُدُوهُ تم سب صرف اللہ کی عبادت کرو هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہی سیدھا راستہ ہے عزیزانِ قرآنی یہاں میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی سلسل میں بشارت ہے ان کے موجزات ہیں اور آگے پھر ان کی دعوت ہے